نمدون سلی الى رسول الكریم مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسوله وانفقوا مما جا لکم مستقلفین فیه فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تقمنون باللہ ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميساقكم من كنتم مؤمنین والذین ينزلوا على عبده عیات بیناتر ليخرجكم من الظلمات الى النور فإن اللہ بكم لروف الرحیم وما لکم اللہ تنفقوا في سبيل اللہ وللہ ميراس السماوات والأرض لا يستبی منكم وننفقا من قبل الفتح وقاتلاء اولائکا عزموا درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا بكل وآداللہ الخسن واللہ بما تعملون خبیر منذ اللذی يقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضائفه لہو ولہو عجر کریم ابھی آپ نے سور حدیث کی آیت ساتھ سے جانا کی تلاوہ السماوات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے آمنوا باللہ ورسوله وانفقوا مما جا لکم مستقلفین فیه فاللذین آمنوا منکم وانفقوا لهم وجر کبیر آیت ساتھ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْءُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِي سَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آیت آٹھ وَالَّذِي يُنَزِّلُوا وَالَعَبْدِهِ آيَاتٍ بَيَّنَاتٍ لِيُقْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَلْنُورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْكُ الرَّحِيمِ آیت نو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِكِ فَتْحِ وَقَاتَلَا أُولَائِكَ آزَمُوا دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلُوا وَقُلْ لَوْا عَدَ اللَّهُ الْخُسْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرٌ آیت دس مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِزُوا اللَّهَ قَرَزًا حَسَنًا فَيُزَائِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ آیت گیارہ ترجمہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مغال میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرو جس میں اس نے تم کو دوسروں کا جانشین بنا دیا ہے پھر جو تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال سرف کیا انہی کو بہت بڑا عجر ملے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تم کو اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور اگر تم یقین کرنے والے ہو تو وہ تم سے مضبوط وعدہ بھی لے چکا ہے وہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے آئے یاد رکھو اللہ تم پر بڑی نرمی کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے تمہیں کیا ہو گیا کیوں اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے حالانکہ آسمان و زمین کی میراس اللہ ہی کی ہے جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور جہاد کیا اور دوسرے یقصہ نہیں اور دوسرے یقصہ نہیں بلکہ یہ ان سے بڑے درجے والے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد بال دیا اور جہاد کیا اللہ کا سب ہی سے ثواب کا وعدہ ہے اور اللہ تمہارے عمروں سے خوب خبردار ہے ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس رقم کو اس کے لئے بڑھاتا ہی چلا جائے چلا جائے گا اور اس کے لئے عزت والا عجر ہے یہ تھا ترجمہ سورہ حدید کی آیت ساتھ سے گیارہ کا تفسیر آیت ساتھ اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے کا حکم اللہ پر اس کے رسول پر صحیح معنی میں مکمل ایمان لاکر اس پر جمع رہو اور اسے کسی قیمت پر نہ چھوڑو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی ترقی پھر نیک کاموں میں خرچ کرنے کا شوق دلایا اور بتایا کہ یہ وہ مال ہے جس میں تم دوسروں کے جانشنی بنا دئیے گئے اور چند دن کے لئے تمہارے پاس چھوڑ دیا گیا ہے سمجھ لو جس طرح دوسروں سے تمہارے پاس آیا ہے اسی طرح تمہارے پاس سے دوسروں کے پاس چلا جائے گا اس لئے موجودہ حالت غنیمت سمجھو اور اللہ کی راہ میں دل کھوڑ کر خرچ کرو اگر ایسا نہ کرو گے تو ایک ایک کونی کا حساب لے لیا جائے گا اور یہ مال جان لو لیوہ ثابت ہوگا کیونکہ مال تو ہاتھوں سے نکل جائے گا اور حقداروں کی طرفیاں تمہارے گلے مڑ جائیں گی جس کی آخرت میں سخت پکڑ ہوگی جانشین سے اس بات کی طرح بشارہ کرمایا کہ بہت ممکن ہے تمہارا جانشین جس کے پلے یہ مال پڑے نیک ہو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا پیارہ بن جائے اور تم اس نعمت سے محروم رہ جاؤ اور یہ بھی ممکن ہے کہ برا ہو اور آوارگی میں خرچ کر کے اللہ کا مغذوب بن جائے جس کا ذریعہ تم بنے کیونکہ تم چھوڑتے نہ یہ آوارہ بنتا اگر تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تو یہ کہاں سے اڑاتا پھر ایمان لاکر مال خرچ کرنے کا شوق دلائی جاتا ہے اور اس پر عجر عظیم کا وعدہ کیا جاتا ہے آیت آٹھ ایمان لانے کیلئے روشن اور پکے دلائے یعنی ایمان سے کیا چیز مانے ہیں تمہارے پاس رسول موجود ہے ایمان کی دعوت دے رہا ہے اور تمہارے پاس جو دین لے کر آیا ہے اس کی صداقت پر روشن اور پکے دلائے پیش فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے فرمایا تمہارے خیال میں آلہ درجہ کے ایمان والے کون ہیں بولے فرشتے فرمایا بھلا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہ تو رب کے پاس ہیں صحابہ بولے پھر نبی آلہ درجہ کے ایمان والے ہیں فرمایا بھلا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے ان پر تو وہی اترتی ہے کہنے لگے پھر ہم آلہ درجہ کے ایمان والے ہیں فرمایا بھلا تم کیسے ایمان نہیں لاؤگے میں تمہارے پاس موجود ہوں وہ لوگ اعلیٰ درجہ کے ایمان والے ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے اور کتابوں کی تحریر کے مطابق ایمان وائیں گے روز عزل کا وعدہ یاد رکھو پھر انسان روز عزل کا جو وعدہ کر آیا ہے اسے یاد دلایا گیا فرمایا سورہ مائدہ کی آیت ساتھ میں اللہ کا انام یاد کرو اور اس کا عہد بھی جس کا اس نے تم سے عہد کیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا آیت نو بیانات میں صاف صاف دلیلیں ظلمات یعنی کفر و شرک گندے عقیدے ظلم و عطادی اور رائے و قیاس اللہ نے اس لیے رسول بھیجا کہ وہ تمہیں ان انہیروں سے نکال کر نور ہدایت پر و یقین پر لے آئے اس نے کتابیں اور رسول بھیج کر تم کو رائے ہدایت پر کھڑا کر دیا اور تمہارے شکوک و شوہات دور کر کے تمہیں ایمان و یقین کی منزل پر پہنچا دیا پہلے ایمان و صدقے کا حکم فرمایا پھر ایمان کا شوق دلا کر فرمایا کہ ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے راہ کی ساری رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں پھر صدقے کی ترقبت دلائی گئی آیت دس اللہ کی راہ میں دل کھور کر خرچ کرو یعنی دل کھور کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو محتاجی یا کمی کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ جس کی رضا کے لئے خرچ رہے ہو وہ عام اسمان و زمین کا بادشاہ ہے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اور عرش بری کا مالک ہے وہ نعم البدل کا وعدہ بھی فرما چکا ہے سورہ سبا کی آیت انتالیس میں فرمایا تم جو کچھ خرچ کرو کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا اور وہ بہترین روزی رسا ہے سورہ نحل کی آیت شہنہ میں فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے عبدی ہے اسی لیے جس کا اللہ پر بھروسہ ہے وہ نیکی کے کاموں میں بلا تعمل خرچ کر دیتا ہے اور کمی کا اندیشہ نہیں کرتا اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی جگہ اور دے دے گا پھر فرمایا فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ان کا درجہ ان سے بڑا ہوا ہے کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی اقتصادی اور جنگی قوت کمزور تھی اس وقت صدیقین ہی ایمان لاتے تھے فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اللہ کے دین میں جماعتوں کی جماعتیں داخل ہونے لگی مگر سب سے اللہ کا وعدہ سواب کا ہے پھر فرمایا اللہ کو تمہارے سب عملوں کی خبر ہے اس نے اپنے علم کی روح سے دونوں کے درجوں میں فرق رکھا ہے کیونکہ پہلوں میں جو کامل اخلاق پائے جاتے ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہیں علاوہ عظیم فتح سے پہلے تنگی ترشی تھی اور فتح کے بعد مسلمانوں کی اقتصادی اور جنگی حالت درست ہو گئی تھی سیدیس میں یہ ایک درہم ایک لاکھ درہموں سے بڑھ گیا مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ صدیق اس آیت میں بڑے حصے دار ہیں کیونکہ اس پر عمل کرنے والے تمام امتوں کے سردار آپ ہی ہیں کیونکہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی عزا کے لیے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا تھا آیت گیارہ قرض حسنہ کا بیان قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں یا حقوق وعادبہ میں خرچ کرنا مگر آیت عام ہے جو کوئی خلوص سے خرچ کرے اس کا خرچ اس کے عموم میں داخل ہے اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اسے بڑھا کر دے گا فرمایا سور بقرہ کی آیت 245 میں اللہ اسے بہت بڑھا دے گا پھر فرمایا اسے پاکیزہ روزی ملے گی یعنی قیامت کے دن جنت ملے گی جو بڑا نیک بدلہ ہے جب یہ آیت اتری تو ابو دلدہ انساری بولے یا رسول اللہ صلی اللہ ہم سے قرض ماند رہا ہے فرمایا ہاں بولے ذرا خات بڑھائیے آپ نے ہاتھ بڑھایا بولے میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا باغ میں خجور کے چھے سو درق تھے وہاں ام دادہ اور ان کے بچے بھی رہتے تھے ابو دادہ نے ام دادہ کو پکار کر کہا آؤ یہاں سے چلیں میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے یہ ایک روایت میں ہے کہ ام دادہ بونی تمہاری بے فائدے والی ہے پھر انہوں نے وہاں سے اپنا سامان اور بچے منتقل کر لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لدے پھدے بہت سے خجوروں کے باق جن کی شاکھیں موٹیوں اور یاپوت کی ہیں ابو دادہ کو دے دیئے یہ تھا سورہ حدید کی آیت ساتھ سے گیارہ کا تنظیمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرپائیں کی و رفعانہ یاکم بلات ذکری رکیم